نہیں ہے ہم لڑنے والے ہیں ہم آپ کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے صرف مطالبہ یہ ہے کہ آپ فوری الیکشن کروائے پیر اینٹ پری الیکشن ہو ہم نے تو کوئی نہیں کہا ہے کہ آپ ہمیں اقتدار دے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آئے عوام کے پاس جائیں عوام جس کو منڈیٹ دے عوام جس کے ساتھ ہو اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ حکومت کرے ہم صرف بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ امپورٹیڈ حکومت ہے یہ ایک سازش کے تحت وجود میں آئی ہے ایک عالمی سازش کے بنیاد ہم اس حکومت کو نہیں مانتی کیونکہ قوم نے اس کو منڈیٹ نہیں دیا قوم نے طریقہ سابقا منڈیٹ دیا ہے ہم انشاءاللہ دلہ آج جو ایک چوٹا سا ہمارا ایونٹ ہے کیوں کل ڈیسائیڈ ہوا خان صاحب نے کہا کہ کل میں نے مظاہرہ کرنا ہے انشاءاللہ بھی پنڈی میں کل جلسہ ہو رہا ہے اور پنڈی میں تاریخی جلسہ ہوگا پھر جو ہے نا پورے ملک میں امرار خان جا رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کی ساری رکار توڑ دیں گے انشاءاللہ دلہ اتنے بڑے بڑے لوگ کیوں کہ مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ہوگا کیا کہ تمام پوریٹیکل پارٹیز خلاف ہے اور قوت خلاف ہے انٹرنیشنل قوت خلاف ہے میں یقین لگتا ہوں کہ امرار خان کے ساتھ اس قوم کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بدت ہے اور انشاءاللہ اللہ کی بدت سے ہم ان تمام قوتوں کو شکست دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی سپورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس موقع پر آخر میں اس حکومت کو واضح جواب دینا چاہتا ہوں کہ اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ کے ساتھ تو تل میجارٹری سے اقتدار میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئے گی کہ نہیں انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے اس تحریک پہ آپ گلی گلی کوچی کوچی نکلے گے کہ نہیں نکلیں گے انشاءاللہ پاکستان تاریخ عذاب کی قیادت اس قوم کو مایوس نہیں ہونے دیں گی جتنا یہ ابھی ظلم کر رہے مہنگائی کا دیکھیں پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی مہنگائی اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین مہنگائی ہے اور عمل جو ایک قسم کا مرشلہ ہے انشاءاللہ ہم آلات کا مقابلہ کریں گے ہم اپنی عوام کے آواز بنیں گے اور اس ملک میں انشاءاللہ کا عظم کا پاکستان بنائیں گے وہ ماہ علینہ للبلاہ شکریہ عمران خان صاحب تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں آپ کیار ہیں